بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو جو ہے پی ایچ پی کے مطلقہ ہے پنجاب ہائی ویو پٹرول اس کے علاوہ اس میں بہت ساری انفرمیشن ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں نیو جوب کے مطلقہ برتی کا عمل جو چینج ہوئے اس کے مطلقہ تمام برتی کا عمل ہائٹ کادر رننگ انٹرویو اور اس کے علاوہ سیلری پرموشن یہ تمام ٹوپی پر بات ہوگی ویڈیو کو مکمل دیکھیں اگر چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور سب سے پہلے جو ہے نیو جوبز دوزار پائی کے مطلقہ کب تک آ جائیں گی ٹھیک ہے یہ بات بہت ضروری ہے کوئی ابھی کوئی اس کے مطلقہ انفرمیشن نہیں ہے کیونکہ ابھی جو ہے برتی کا عمل جاری ہے پنجاب پولیس کا اس میں پی ایچ پی کی بھی شامل ہے ایس پی یو کی بھی شامل ہے ویڈیو سپیریٹر کی تمام کی شامل ہے جس کا ابھی ایجوکیشنل بورڈ نے پیپر لیا ہے ریزلٹ آئے گا اس کے علاوہ پھر جو ہے انٹرویو پھر فینل میریلسٹ اس کا تمام پروسس مکمل ہوتے ہوتے کافی ماہ لگ جانے ہیں مثلا تین سے چار ماہ لگ جائیں گے تو عموماً جو ہے یہ نیو برتی ہے ہمیشہ بچٹ کے جو ہے بعد انونس کر دی جاتی ہے چھتے ساتھویں یا آٹھویں مہینے تک تو اس کے علاوہ یہ ابھی کچھ کنفرم نہیں ہے ابھی یہ کچھ نہیں بتایا جاسا کب آئے گی جب آئے گی دس سے پندرہ دن پہلے پتہ چل جاتا ہے ہاں لڑکوں کو کہ یار جو نیو وکینسی ہیں وہ آنے والی ہیں بات جو ہے وہ پی ایچ پی کے مطلقہ ہو رہی ہے تو لیڈی کانسٹیبل اور کانسٹیبل کے مطلقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اس مرتبہ جو برتی آئی ہے اس میں لیڈی کانسٹیبل کی برتی کی جا رہی ہے اس سے پہلے کانسٹیبل کی برتی کی جاتی تھی لیکن ڈسٹری وائٹ نہیں کی جاتی تھی تو ان کا کوٹہ ہی لیدہ ہوتا ہے آپ کی رننگ جو آپ کو باقی جو بھی نظام ہوتا ہے آپ کا کوٹہ آپ کی سیلیکشن آپ کی انٹرویو جو ہوتی ہیں آپ کو جتنی پترہ پندرہ پرسنٹ دی ہے تو پندرہ پرسنٹ کے حساب سے کی جاتی ہیں تو آپ کا کانسٹیبل کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے خاص طور پر نیو برتی کے لحاظ سے پہ آپ کو کتنی جو ویکنسی ہیں وہ ملیں گی ڈسٹرک وائز یہ سب سے اچھی بات ہے ڈسٹرک وائز برتی ہو رہی ہے لیکن آپ جو ہے پنجاب لیول پہ ہی ہیں ای 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 پی کے جو نیو برتی ہے یہ ہے پنجاب لیول پر لیکن ای 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 پی آپ کو ڈسٹرک وائز جو ہے آپ کے ڈسٹرک میں آپ کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے آپ کی پلیس لینڈ میں جو ہے آپ کی جو ڈیوٹی ہے وہ لگ جاتی ہے آپ کے ڈسٹرک جو ہوتا ہے اس میں بہت سے ایسے پوائنٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں آپ ڈیوٹی کر لیتے ہیں لیکن اگر آپ کی پوسٹنگ کسی پنجاب میں کہیں بھی کر دی جا سکتی ہے بطور سزا بھی اپلائی کرنے کا طریقہ کار آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ کی جو پلیس لینڈ ہے آپ کے ڈسٹرک کی وہاں پہ آپ کو پچیس نمبر کا پچیس رپے کا آپ کو فارم ملتا ہے آپ نے جو ہے وہ فارم فیل کر کے آپ نے تمام ڈاکومنٹس جو ہیں ٹیسٹر کر کے دو پاسپورٹ سائیڈ جو تصویریں ہیں وہ لگا کر جو ہے فارم میں لینڈ میں آپ نے فارم جمع کروا دینے ہوتے ہیں دوسرا جو آپ کا پروسیجر ہے وہ شروع ہو جاتا ہے آپ کو شارل لسٹیں کر دی جاتی ہیں آپ کا جو طریقہ کار ہے ابھی جو چینجنگ ہوئی ہے آپ کو میٹرک میں پچاس پرسنٹ نمبر لینے ہوں گے یہ ضروری ہے اس کے علاوہ ایج جو ہے بائی سے اٹھارہ سے بائی سال تک ایج ہو چکی ہے نیو ریکروٹمنٹ کے آل پروسیس جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا کاردی شاتی جو ہے وہ بتیس تیس ہائٹ جو ہے پانچ فوٹ ساتھ انچر رننگ آپ کی ون مائل یعنی ایک اشاریہ پانچ کلومیٹرز اس کے بعد ریٹن پیپر اس کے بعد ریٹن پیپر ریزلٹ اس کے بعد آپ کا انٹرویو فینل میریلسٹ میڈیکل ہوتا ہے آرڈر لیٹر آپ کو مل جاتے ہیں پھر آپ کو لاسٹ پر اپوائنٹ میں لیٹر دیئے جاتے ہیں اب نیکس عمل جو آتا ہے یونی فارم کا پی ایچ پی کی یونی فارم جو ہے تھامنیل پر آپ کو جو دکھائی جا رہی ہے وہ سادہ جو سادہ گریہ آپ کی یونی فارم ہے پی ایچ پی کی کانسٹیبل اور لیڈی کانسٹیبل کے لیے دونوں کے لیے ڈیوٹی ٹیمین کی سکس آر بھی ہے چھے گھنٹے بھی آپ ڈیوٹی کرتے ہیں آٹھ گھنٹے بھی اور آٹھ گھنٹے بھی ڈیوٹی لی جاتی ہے اس سے زیادہ نہیں ہاں اگر زیادہ ڈیوٹی لی جاتی ہے تو اس کا جو ترکہ کار یہ ہے کہ اگر اگر وی آئی پی کسی نے آنا ہے تو اگر وہ لیٹ ہے تو آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے ورنہ آپ سے جو سٹینڈنگ ڈیوٹی ہے وہ سکس آر ہے اور جو نارم لیکس ڈیوٹی ہے وہ ایٹ آر ہے چھوٹی کا نظام جو ہے وہ آپ پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ چوکی پر ڈیوٹی کر رہے ہیں یا آپ لین کی طرف سے آپ کی جو منچی ہوتے ہیں وہ آپ کو آپ کی شدور ہوتی ہے اس کے مطابق ہی آپ چھوٹی کر لیتے ہیں آپ سنڈے سے یا آپ کا دوسری کسی سے بھی آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا پوسٹنگ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ پنجاب کے کسی بھی ڈیسٹرک پر ہو ہو سکتی ہے لیکن آپ کے زیادہ چانسز ہیں آپ کے ہی ڈیسٹرک میں جو ہے یہ آپ کی پوسٹنگ ہو ویپن کے ساتھ جو رات کو گشت کی جاتی ہے روڈوں پر جو جو میل روڈ ہوتے ہیں اس پر آپ جب گشت کرتے ہیں تو آپ کو ویپن کے ساتھ ڈیوٹی کرتے ہیں ورنہ آپ کو ویپن کے ساتھ ڈیوٹی نہیں کیا آئی جاتی ہے آپ سیگنل بغیرہ پر یا آپ کسی نیکے بغیرہ پر یہ چک پوسٹ پر ہیں تو آپ کو ویپن ڈیوٹی نہیں دی جاتی لیکن اگر رات کے وقت آپ ویپن کا استعمال کر سکتے ہیں گرز کا بھی سیم یہی پروسس ہے گرز کو رات کو ڈیوٹی نہیں لی جاتی بہت کم چانسز ہیں زیادہ تر پوائنٹ شرعہ عام پر ہوتے ہیں جن پر امن یا جن پر زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ یہاں پر ایسے کوئی جو ہے بد اخلاقی یا یہ ایریا سیو ہے وہاں پر گرز سے نوکری لی جاتی ہے سیلری جو ہے سیلری آپ کو بگ سیٹی اللون سے دیا جاتا ہے اگر لاہور گجرانوالا ملتان جو بگ سیٹی ہیں ان کو آپ کو پنتالیس سو آپ کی سیلری زیادہ ہوگی آپ کی جو نیو سیلری ہے وہ بتیس سے لے کر پنتیس ہزار کے درمیان آپ کی سیلری لگے گی نیو برتی کی اور ساتھ اگر اس میں آپ کو بگ سیٹی اللونز مل جائے تو آپ کی جو سیلری ہے وہ رونڈ بونڈ سینتی سے لے کر چالیس کے درمیان یا انتالیس کے درمیان آپ کی سیلری لگے گی اور اس کے علاوہ جو پی سکیل ہے آپ کا جو پی سکیل ہے وہ ساتھویں سکیل ہے آپ کا ٹھیک ہے اس سے آپ کو ساتھویں سے سکیل کے مطابق آپ ہی برتی ہوتے ہیں پرموشن کا نظام جو ہے آپ کا وہ کانسٹیبل سہیٹ کانسٹیبل بننے کے لئے آپ سے آپ کو ایلسٹ اور بی ون کا جو اگزیم ہے ان دونوں کی تیاری کر کے آپ نے دینی ہوتی ہے پھر آپ کو ٹیم کے حساب سے آپ کو پرموشن کی جاتی ہے اگر آپ اس طرح نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کرتے تو پھر آپ کو پی پی ای سی کی تھرو جو ہے اپنے پیپر کی تیاری کرنی پڑے گی اور ای 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 سی سب انسپیکٹر کی آپ جو ہے تیاری کر سکتے ہیں پی ای 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 پی کیا پی ای 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 پی والے جو ہیں ایف ای ای آر دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے یہ بڑا اہم سوال ہے ای 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 آر نہیں دے سکتے پی ای 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 پی پی ای 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 پی جو ہوتی ہے مطلقہ تھانے کے جو ایریہ ہے مثلا کسی بھی آپ کی پوائنٹ ڈیوٹی ہے کسی جگہ پر وہ آپ کا جو مطلقہ تھانہ اس کا ضرور اس کو تھانہ لگے گا صدر لگتا ہو سیٹی لگتا ہو تو آپ اس کو کال کر دیں گے اس کی وہ ان کی بیل ون ہوتی ہے ان کے پاس مبیل ٹو ہوتی ہے یا موٹسیکل اس کارڈ ہوتی ہے آپ فوری طور پر جو اچھے پولیس افیسران ہیں ڈی ای 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 پی کے بھی وہ بھی ان کے ساتھ رہتا رہتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے پاس مٹرولا بھی ہوتا ہے تو آپ مٹرولا کے ساتھ جو ویلیس کمیونکیشن بھی کر کے آپ مطلقہ جو تھانے کی مبیل ہے یا موٹسیکل ہے مویل ٹو ہے مویل وانا ان کو بتا دیں کہ اس جگہ پر یہ حاصل پیش آیا ہے اور یہ آدمی جو ہے یہ گناہ گار ہے اس کے مطلقہ آپ کو ایف آئی آر اس کے کارڈ سکتے ہیں بعض قاتل اس طرح ہوتا ہے کہ آپ شراب وغیرہ پکی پی کر ڈریونگ کر رہے ہیں اور آپ کو پی ایچ پی والوں نے پکڑ لیا ہے تو وہ بھی ایسا ہی کریں گے درخواست لکھ دیں گے کہ یہ آدمی نے اس طرح جو ہے یہ شراب عام پر جو گاری چلا رہا ہے یہ ڈرنک کر کے چلا رہا ہے اس کے بعد گاری کی سرچ کی کہ دران کوئی ویپنز انہوں نے پکڑا ہے یا کوئی ایسی معاملہ بنا ہے تو وہ مطلقہ تھانے کو دے کر جو ہے ایف آئی آر کرا سکتے ہیں خود یہ ایف آئی آر نہیں کر سکتے چلان یہ کر سکتے ہیں اور ان کا ٹارگٹ پی دیا جاتا ہے ان کو چلان کا اور اس کے علاوہ موٹ سیکل گاڑیوں کے چلان یہ کر سکتے ہیں یا تھارٹین کے پاس ہوتی ہیں چلان کرنے کے بعد جو چلان یہ خود بھی بعض کا جمع کروا لیتے ہیں کر لیتے ہیں تو وہ جو جمع کر لیتے ہیں چلان وہ انہوں نے نیشن بینک میں جمع کروانے ہوتے ہیں یا آپ کا چلان ہو گیا ہے تو آپ کو جو ڈوئٹ دی گئی ہے آپ نے نیشن بینک میں جا کے اپنا چلان جمع کروانا ہوتا ہے وی آئی پی روٹ ڈیوٹی ان کی اکثر جو ڈیوٹی ہوتی ہے وی آئی پی روٹ ڈیوٹی ہوتی ہے آگے یا جب بھی کسی جیسے وزیراعظم پاکستان صدر پاکستان وزیراعلاق نے آنا ہو تو جو وی آئی پی ان کا روٹ بتانے کا طرح ہوتا ہے یا ان کو جو روٹ کے سامنے یا شارہ کرنا ہو ادھر نے آپ نے اس طرف جانا اس طرح جانا ہے تو آپ کو دیکھیں گے پی ایچ پی کے حضرات جو ہیں وہ نظر آئیں گے وہ ہی ان کو بتائیں گے روڈ کے مطلقہ باقی پولیس جو ہے وہ سکیورٹی ڈیوٹی ہی کر رہی ہوتی ہے اور میلا اوٹس پر ڈیوٹی جو ہوتی ہے اس پر بھی پی ایچ پی کے جوانوں کی ڈیوٹی لگتی ہے انہوں نے بھی ٹریفک کے معاملے جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے ہینڈل کرنے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو مطلقہ تھانا ہے اس نے بھی جو سکیورٹی ڈیوٹی کے لحاظ کے ساتھ آپ نے جو ہیں کہیں پر ٹریفک کا معاملہ بن جائے مطلقہ جو تھانا ہے اس کے جو جوان ہیں وہ بھی جو ہیں اس کا جو روڈ ڈیوٹی جو ٹریفک جام ہوئی ہے ان کو ان کے ساتھ مدد کرنا شروع کر دیں گے پی ایچ پی کے کانسٹیبل کے ساتھ وی ای پی پروٹوکول ڈیوٹی یہی ہے آپ کی وی ای پی پروٹوکول ڈیوٹی جب بھی آپ آپ کو آگے لگا دیا جاتا ہے آپ کو آپ نے تمام ڈریکشن پر بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے اس طرح جانا ہوتا ہے آپ دیکھیں گے اگر وی ای پی آیا ہے تو ایک موڈ سیکل کے آگے ایک پی ایچ پی کا جوان ہوتا ہے اس کے پاس وہ جو ہے ہارن جو ہے دیرہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ وی ای پی کی موڈمنٹ ہے تو یہ روٹ ہمارا ہے اس پر جو ہے عام عزرات جو ہے عام لوگ جو ہیں ابھی فی الحال ایک منٹ کے لیے یا چند سیکنڈ کے لیے آپ نے جو ہے جو تکلیف آپ کو دی جائے رہی ہے وہ برداشت کرنی ہے میرا مطلب یہی ہوتا ہے لیکن لوگ جو ہیں وہ ایک منٹ نہیں برداشت کرتے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے جیسے ہیں کیوں ایسے ان کو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا تھا لیکن ایک وزیراعظم ہے صدر پاکستان وزیراعالہ ہے عام شخص سے زیادہ اس کے پاس ذمہ داری ہیں وہ عام حالات میں بھی ایک عام شخص سے زیادہ جواب دے ہے اس دنیا پر پر نہیں تو آخرت میں وہ جو حدہ اس کو دیا گیا ہے اس کا جو ایک مسلمان ہے اس کا یقین ہے کہ اس نے اس کا جواب دے ہوگا تو آپ یہی سمجھ کر ایک منٹ کی تکلیف ضرور برداشت کر لیں تاکہ آپ روزے قیامت اس کے سامنے جو سوالات جب آئیں گے پھر لگ پتے نہیں جانے الیڈ کورس آتا ہے جی بہت اہم سوال ہے کہ کیا پی ایچ پی کا جوان الیڈ کورس کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے نہیں بھائی جو پی ایچ پی کا جوان ہے وہ الیڈ کورس نہیں کر سکتا الیڈ کورس جو ہے الیڈ ایک فورس جو ہے یہ پنجاب پولیس کا ہی ایک حصہ ہے پنجاب پولیس کا جوان ہی الیڈ کورس کر سکتا ہے ابھی تک آج سے جب جتنی بھی دیرہوچ گئی ہے الیڈ کورس کو بنا ہوا تو پنجاب پولیس کے ہی یہ حصہ ہے الیڈ کورس یا الیڈ کانسٹیبل کوئی علیدہ بڑھتی نہیں ہوتے پنجاب پولیس کے کانسٹیبل حضرات چاہ رگروٹی کورس جب کلیر کر لیتے ہیں تو پھر وہ لیڈ کورس کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب نیکس سب سے بڑا سوال پنجاب پولیس کا جوان پی ایچ پی میں جا سکتا ہے کہ نہیں پی ایچ وی کا جوان پنجاب پولیس میں جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا نہیں اگر آپ پی ایچ پی میں بڑھتی ہیں جس طرح بھی ڈی ایچ بھی دیسٹک وائز بڑھتی ہوئی اگر آپ پی ایچ پی کے بڑھتی ہیں تو آپ پنجاب پلیس میں نہیں جا سکتے ہاں البتہ پنجاب پلیس کا جو جوان ہے وہ ڈیپوٹیشن پر دو سال پر یا ویسے درخواست دے کر پی ایچ پی میں جا سکتا ہے لیکن پینشن جو ہے اسے پنجاب پلیس کی طرف سے ہی ملے گی پنجاب پلیس کا جوان ایف آئی اے میں بھی جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ پنجاب پلیس کا جوان جو ہے موٹر وی پولیس میں بھی جا سکتا ہے ایز ای ڈیپوٹیشن ورنہ اگر جب پینشن جائے گا وہ اسی ادارے سے جائے گا تو حمید ہے کہ یہ چھوٹی یا کافی لمبی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ